آج بادشاہی مسجد لاہور کے اندر میں ایک بہت دلخراش اور افسوسناک واقعہ پیش آیا میرے پچھلی سائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسی بادشاہی مسجد کے اندر آپ لوگ ان ہوتے ہیں تو دو مقدس مقامات کو دیکھنے کی جگہ ہیں ایک جگہ کی اوپر قرآن کے نسخہ ہیں جن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو میں تھوڑی دیر پہلے اپنے دو بچوں کے ساتھ دیکھنے کیلئے گیا تو جیسی ہم لوگ نکلنے لگے تو اس جگہ کی اوپر خدمت والا شخص جو تھا اس نے کہا اس جگہ کی اوپر کوئی پیسے ڈالیں تو جو میرے دو بچے تھے انہوں نے سو سو روپے کے دو نوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے پکڑ کر ہاتھ میں رکھ دیئے اور میں نے جب دیکھا کہ یہ تو اندر اس باکس کے اندر نہیں ڈال رہا تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی یہ پیسے آپ نے ہاتھ میں کیوں رکھیں ان کو باکس کے اندر ڈالنے خود ڈالنے یا ڈالنے دیں تو اس نے بولا کہ نہیں کسی کوئی چینج کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے دیتا ہوں تو میں نے کہا نہیں بھائی اسی جگہ کی اوپر ڈالو سختی کی تو اس نے کہا نہیں میں ایک نوٹ ڈال دیتا ہوں میں نے کہا ایک نوٹ نہیں ڈالنا بہرحال میں نے تو یہ چیز دیکھ لیا ہے یقینا آپ لوگوں کے ساتھ بھی بادشاہی مسجد کے اطراف کے اندر خدمت گزاروں کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں آئے آئے ہوں گے تو آپ لوگوں نے یہ لازمی شیئر کرنی ہے تاکہ حکام والا اس کو تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ یہاں کا فنڈ چوری ہوتا ہے کھایا جاتا ہے اور مسجد کا فنڈ کھانا یقیناً ایک بہت ہی ظلم ہے